تیمور نے ارسلان کا تعاقب نہیں کیا بلکہ وہ جان بوجھ کر اسے باغنے دیا گیا پھر اس نے وہاں موجود سپائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا بتاؤ ہم دونوں میں سے اصل امیر کون ہے میں جو یہاں تمہارے بیچ میں موجود ہوں یا وہ یو جوے کی طرح تم دبا کر باغ رہا ہے پھر اس نے سپائیوں اور افسروں کو مخاطب کر کے کہا اگر تم لوگ بہادری اور مردانگی کی قدر و قیمت پہ چانتے ہو تو ایسے بزدل اور بگوڑے شخص کی حکمرانی قبول نہ کرو بلکہ ماضی کی طرح میرے ماتحد رہ کر کام کرو میں تم سب کو نہ صرف بقائدہ تنخواہ دوں گا بلکہ توام سہولیات بھی فرام کر دوں گا اس وقت گیارہ فوجی افسران زمیر پر اندھے گرے پڑے تھے جن میں سے چار اپنی جانیں گنوا چکے تھے اور ساتھ شدید زخمی تھے زخمی افسروں نے فوراں کہا اے تیمور ہم تیرے سپریہ سلاری قبول کرتے ہیں اور آئندہ تیری عطاق کریں گے بشرت یہ کہ تُو ہمارے لئے مناسب وظیفہ مقرر کر دیں چنانچہ اس دن کے بعد امیر یا احمان کی فوج تیمور کے ہاتھ میں آگئی اور اس کی ساری جائدات پر بھی اس نے قبضہ کر لیا ارسلان خوف کے باعث تیمور کے سامنے آنے کی حمد نہ کر سکا لیکن تیمور نے امیر کے عوضے کے عداب بجال آتے ہوئے امیر یا احمان کی آدھی جائدات اور ارسلان کو بخش دی تاں کہ وہ باقی زندگی آرام سے گزار سکیں اس کے بعد بھی تیمور نے ارسلان کو جان و مال کے حوالے سے کوئی گزر نہ پہنچائی کچھ عرصے بعد تیمور کو ایک خط محصول ہوا یہ خط ارسلان کا تحریر کردہ تھا جس میں لکھا تھا میں ایک گناہگار ہوں خدا بھی گناہگاروں کی توبہ قبول کر لیتا ہے لہٰذا اے تیمور تو بھی میری توبہ قبول کر لے تیمور نے اسے جواب لکھا میں تیری توبہ قبول کرتا ہوں اور اگر تو مجھے یہ خط نہ بھی لکھتا تو بھی میری طرف سے تجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا تھا مگر میں اس دن کے تیرے ذلت آمیز جملوں کو کبھی نہیں بھول سکتا جو تو نے میرے ماتحدوں کے سامنے مجھے کہے تھے تیمور کے بقول وہ مذہب کا پابان تھا نماز قضا کرنا کرتا اور شراب روشی کو چھوٹا تک نہیں تھا علماء دین کو احترام اور عزت و تقریم کی جگہ دیتا اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ کر لیتا تھا اگرچہ کچھ علماء کو اپنے ساتھ رکھتا تھا تیمور حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ آیات قرآنی کی شان نزول سے بھی واقفیت رکھتا تھا وہ اپنے ساتھ سفر میں خاص طور پر تیار کرائی گئی لکڑی کی ایک مسجد رکھتا تھا جسے وہ آسانی جوڑ کر یا کھول کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کے جا سکتا تھا سن سات سو ستاون ہجری میں جب تیمور کی عمر اکتالیس برس کی ہوئی تو وہ موسم خیزہ میں اکیس برس کی ہوئی تو وہ موسم خیزہ میں اپنے چند ساتھیوں کو لے کر شکار کی غر سے نکلا اس کے کچھ ساتھی سہرائی جانوروں کو سمرکن کی شمال کی طرف آنکھ میں لگے اور خود تیمور باقی ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ پیٹ گیا جہاں سے آنکھے ہوئی جانوروں کو برحال گزرنا ہی تھا جس علاقے میں وہ شکار کر رہے تھے وہاں ایک قبیلہ کرتلائی کا بسیرہ تھا جب وہ لوگ شکار کر رہے تھے تو قبیلے والوں نے ان کا راستہ روک لیا اور ان سے کہا کہ تم لوگوں کو اس علاقے میں شکار کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا تیمور نے وجہ دریاف کی تو قبیلے والے کہنے لگے چونکہ یہ علاقہ ہمارا ہے اس لئے کسی اور کو یہاں آنے اور یہاں شکار کھیلنے کا حق نہیں تیمور نے غور کیا مگر اسے اس جگہ کسی کی ملکیت